دیکھیں کلاس ٹین کی ایکسرسائز 8.4 کے کوشن نمبر فیفت کا 8 پارٹ ہے اس میں ہم سے بولا گیا ہے ہمیں پروف کرنا ہے سائن اے پلس کوس اے پلس اے کا ہول اسکوائر پلس کوس اے پلس اے کا ہول اسکوائر ایکول ٹو سیون پلس ٹین اسکوائر اے پلس کوٹ اسکوائر اے تو سب سے پہلے ہم ایل ایچس لے لیں گے ٹھیک ہے ایل ایچس لینے کے بعد سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اس کا ہول اسکوائر کھولیں تو سائن اے پلس کوس اے کا ہول اسکوائر کیا ہوگا جو سائن اے ہے اسکا اسکوائر اے نہیں سائن اسکوائر اے اور پلس کوس اے اسکوائر اے اور پلس ٹو ملٹیپلائی سائن اے اور ملٹیپلائی کوس اے اے ٹھیک پلس اب آپ کوس اے پلس سیک اے کا ہول اسکوائر کھولیں تو یہاں پر یہ کتنا جائے گا کوس اے سکوائر اے اور پلس سیک اسکوائر اے اور پلس ٹو کی ملٹیپلائی کوس اے سے اور کس سے سیک ایسے ٹھیک اب آپ اگلے سٹیپ میں یہ کریں کہ یہاں پر سائن اسکوائر اے کو ایسے ہی رکھیں پلس کوسیک اسکوائر اے کو بھی ایسے ہی رکھیں پلس 2 انٹو سائن اے کو بھی ایسے ہی رکھیں اس کوسیک کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو ون اپون سائن اے لکھ سکتے ہیں پلس یہ کوس اسکوائر اے کو ایسے ہی رکھیں پلس سیک اسکوائر اے کو بھی آپ ایسے ہی رکھیں پلس 2 cos a کو بھی ایسی رکھیں اور sec کو اگر لکھنا چاہیں one upon cos a تو لکھ سکتے ہیں تو اس cos a سے cos a ختم اس sin a سے sin a ختم تو یہاں پر آپ کے پاس بچے گا sin square a اور plus cos a square a اور plus یہاں پر 2 ونزہ 2 plus یہاں پر cos square a اور plus sec square a اور plus 2 ونزہ 2 ٹھیک اب آپ ایک چیز یہاں پر دیکھیں کہ 2 اور 2 کتنا ہو جائے گا 4 ان دونوں کو پہلے لکھ لیا اب اس کے بعد آپ یہ جو sin square a ہے اس کو لکھ لیں اور cos square کو ساتھ میں لکھ لیں ٹھیک ہے cos square ان دونوں کو ساتھ میں لکھ لیں آپ کیا بچے آپ اس میں یہ بچا اور یہ بچا ہے یعنی کہ plus کا cos square a بچا اور اس کے بعد sec square a بچتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ 4 کو تو ایسی رکھیں plus اس کی value کتنی ہوتی ہے one اور plus جو ہمیں جو answer لانا ہے وہ 10 اور quote کی form میں لے کر کے آنا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو cos square a ہوتا ہے اس کا ایک formula ہوتا ہے quote کی form میں یعنی کہ اس کی جگہ رکھا جا سکتا ہے one plus quote square a ٹھیک ہے plus اور sec کی جگہ رکھا جا سکتا ہے sec کا formula ہوتا ہے one plus 10 square a تو اب آپ یہاں پر دیکھیں گے اگر تو 4 5 6 اور 7 یہاں پر کتا ہو گیا 7 plus اس کے بعد آپ کیا لکھ سکتے ہیں 10 square a لگ دیں اور اس کے بعد آپ لگ دیں quote square a اور یہی کیا تھا آپ کے پاس rhs بھی آپ کے پاس یہی تھی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو چکا ہے rhs آ چکا ہے اور یہی ہمیں کیا کرنا تھا prove ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک ہے